ماشاءاللہ زبردست خوشبو آرہی ہے اس کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا صوفی بھائی لایا ہے آپ کے لئے وائی ٹکن بریانی آپ نے وائی ٹکن بریانی کی ریسپی تو بہت دیکھی ہوگی لیکن جو آج آپ کا بھائی لے کر آیا ہے یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہم اس میں بادام بھی ڈالیں گے ہم نے اس میں ممپلی بھی ڈالنی ہے ہم نے اس میں کریم بھی ڈالنی ہے تو بڑی مزہدار یہ ریسپی ہونے والی ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے اس ریسپی کا مس نہیں کرنا کیونکہ اگر ایک سٹیپ بھی آپ نے مس کر دیا تو آپ اس مزہدار ریسپی سے محروم ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی دور پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس تین پاؤ چکن ہے ایک پاؤ دہی ہیں دو پیاز ہے اور اس کو میں نے برید بری کٹا ہے یہاں پہ وائٹ مرچے ہیں اور تین ٹیپل سپون میں نے وائٹ مرچے لی ہیں تین پاؤ میں نے چاول لیے ہیں یہاں پہ میرے پاس ڈیری کریم ہیں آپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں جے فل جے وطری بادیان اور سبز الیچی ایک بڑی الیچی تین لونگ ڈال چینی تیز پتہ یہاں پہ میرے پاس بادام ہیں بومپلی ہے آلو بخارہ ہے لسہ نظرکہ پیسٹ ہے تین ٹیپل سپون چائنیس لمک لیا ہے ایک ٹیپل سپون نمک ہے تین ٹیپل سپون ہری مرچیں پودینہ اور تین نیمبو ہیں اس کا میں نے جوس نکال لیا ہے تو یہ مزیدار وائٹ چکن بریانی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں ان تک رہنا ہے اپنے صوفی بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کڑاہی میں دو چمچ آئل لے لوں گا اب اس آئل میں میں یہ پیاز شامل کر دوں گا دو پیاز ہے میرے پاس اور ان کو میں نے بریگ بری کاٹ کے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ پیاز کا صرف کچھا بن ختم کرنا ہے کیونکہ اگر ہم پیاز کو زیادہ ڈارک براؤن کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ بھی براؤن کلر کے ہو جائیں گے یا ڈارک براؤن ہو جائیں گے اس لیے ہم وائٹ بریانی بنا رہے ہیں تو ہم پیاز کا صرف کچھا پن ختم کریں گے ایک منٹ میں پیاز کا کچھا پن ختم ہو جاتا ہے پیاز کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے اب اس میں ہم تین ٹیبل سپون لسہ نظرک کا پیش شامل کر دیں گے اب لسہ نظرک کے پیش کو بھی ہم نے آئل میں ایک منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں چکن فرائی کر دینا ہے ہم نے چکن کو اول میں اچھی چنا سے فرائی کر لینا ہے اچھی ètres تیرک چبت پھیڑنے کے بعد اس میں دو تیس پون ہم نمک کچھ کر دیں گے چبت پھیڑ کر اس کو چکن کر لیں گے اور اول میں اچھی طرح لیں گے میں نے پیاز اور لسہ تعب کے پیش کو خلکہ سا پچھا رکھا تھا میں نے اس کو بہت زیادہ پکایا نہیں تھا ورنہ کیا ہوتا کہ جب میں چکن ڈالتا چکن کے ساتھ یہ پکتے تو بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جاتے اور پھر کیا ہونا ہے کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ پھر وائٹ نہیں رہنے ہمارے چاول بھی ڈارک براؤن ہو جانے تھے کیونکہ پیاستہ کلر چاولوں کے کلر پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے میں نے چکن کو اوئل میں پانچ منٹ تک فرائی کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں چمچ بھی پھیرتا رہا ہوں ورنہ کیا ہوگا اگر چمچ نہیں پھیروں گا تو لسن سارا نیچے لگ جائے گا اس لیے اس میں چمچ پھیرنا لازمی ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو ایک پاؤ دہی ہیں یہ اس میں شامل کر دوں گا اب چولا میں ہلکا کر دوں گا اور ایک دفعہ چمچ پھیر کے اس کو مکس کر لوں گا اور اس کے اوپر میں نے دھکن رکھ دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گا کیا ہوگا کہ چکن ہمارا دہی کے پانی میں ہی گل جائے گا اگر ہم آنچ تیز کریں گے پھر کیا ہوگا کہ دہی خوشک ہو جائے گا اور چکن ہمارا گلے گا نہیں اور پھر ہمیں ایکسٹرا پانی ایت کرنا پڑے گا تو ہم نے اس کو دہی کے پانی میں گلانا ہے تو اس لیے آنچ ہلکی کر دیا ہے چکن گلتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ اپ کی طرف گڑھیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اتنی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ بارہ منٹ تک پکا لیا ہے اور گوشت ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے اب یہ دیکھیں اس وقت اس میں ابھی بھی دہی موجود ہے تو میں کیا کروں گا کہ چولہ تیز کر لوں گا اب اور یہ پانی جو ہے یہ ہم نے خوشک کر لینا ہے ساتھ اس میں میں ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گا اور یہاں پہ میرے پاس تین ٹیبل سپون سفید مرچیں ہیں یہ بھی شامل کر دوں گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گا اب یہاں پہ دہی کا جو تھوڑا پانی رہ گیا ہے یہ خوشک ہو جائے گا جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے میں نے چکن کی دو منٹ اچھے طریقے سے بنائی کر لی ہے دو منٹ بنائی کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈیری کریم شامل کر دوں گا آپ کسی بھی کمپنی کی ڈال سکتے ہیں ڈیری کریم کیا ہے گاہم الوہ پھوچے کپ انڑس کے دائیہ نے ایکülکت کے بعد کم بس میں collect متعلق ہے ہم م committed جو وہ ملتنی پھوچے پرن niet نہیں رکھنا اب باری ہے چاولوں کو وائل ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے یہاں پتیلی پہ میں نے پانی لے لیا ہے اب اس پانی میں جیفل جیوتری بادیان سبز الیچی بھڑی الیچی تین لونگ ڈال چینی اور تیز پتہ یہ شامل کر دیں گے یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ دیں گے اور پانی کو ہم اچھی طرح سے اوبالے آنے دیں گے کہ پانی پھل گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں چاول شامل کرنے ہیں اور کیا شامل کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں پانی ہمارا اوبالنا شروع ہو گیا ہے یہ فل اوبالے گا تو ہم نے اس میں چاول شامل کرنے ہیں اب اس میں ہم چاول شامل کریں گے چاول شامل کرنے کے بعد ایک تیز پون چینیس نمک اور تین ٹیبل سکون نمک شامل کر دیں گے چمچ پھیر کے ایک دفعہ میں اس کو مکس کر لوں گا اب ہم نے یہاں پہ چاولوں کو گلانا ہے چاولوں میں ایک تنی جب باقی رہے گی تو پھر ہم نے اس کو دم رکھنا ہے اور دم کس طریقے سے رکھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اس میں میں ایک چمچ اوائل بھی ڈال دوں گا میں نے چاولوں کو تین منٹ بوائل کیا ہے اب میں نے اس کو پانی سے الگ کر لینا ہے اس طرح ہم نے اس کو پانی میں سے الگ کر لینا ہے اب میں کیا کروں گا کہ پتیلی کو نیچے سے میں نے اوائلنگ کر لینی ہے پتیلی پر اس طرح سے بورش کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے یا کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو نیچے سے گریز کر لینا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑے چاول لوں گا اور پہلے پتیلی پہ ایک ٹی لگاؤں گا اب یہاں پہ سالن کی ایک ٹی لگاؤں گا تھوڑی سی لگاؤں گا زیادہ نہیں لگاؤں گا ہری مرچے ڈالوں گا دو تین آلو بخارے ڈال دوں گا اور تھوڑے سے پدینے کے پتے ڈال دوں گا تھوڑی سی ممپھلی ڈالوں گا اور تھوڑے سے بادام ڈالوں گا اور دوبارہ سے چاولوں کی ایک ٹی لگاؤں گا یہاں پہ میرے پاس نیمبو کا جو جوس ہے یہ ایک چمچ میں اس میں ایسے پھلا کے ڈال دوں گا دوبارہ سے سالن کی ایک ٹی لگاؤں گا تھوڑی سی ممپھلی پھر ڈالیں گے تھوڑے سے بادام ڈالیں گے پودینہ اور پھر تھوڑی سی ہری مچیں ڈال دیں گے اور آلو بخارہ بھی ڈالوں گا اب پھر چاولوں کی ایک لیئر لگاؤں گا چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اب کی دفعہ میں سارا سالن اس میں شامل کر دوں گا اب کی دفعہ سارا پودینہ ڈال دوں گا ہری مچیں بھی ڈالیں گے جتنا آلو بخارہ یہ سارے ڈال دیں گے چار پیس ہی بچے ہیں ممپھلی ڈال دیں گے اور یہ بادام بھی ڈال دیں گے اب جتنے بھی چاول ہیں سارے ڈال دوں گا پھلا دیں گے چاولوں کو ایک لیول پر کر دیں گے اور یہ جو نیمبو کا جوس ہے یہ اب سارا ڈال دوں گا اس طرح سے پھلا کے اب یہاں پہ میں نے ایک توا رکھا ہے گرم ہو گیا ہے اس کو اس طوے کے اوپر رکھ دوں گا اب یہاں پہ میں نے ایک کپڑا گیلا کر کے رکھا ہے اس گیلے کپڑے کو میں پتیلی کے اوپر اس طرح سے بچھار کے اس کے اوپر ڈھککن دے کے اور سائڈیں اس طرح سے اوپر کی طرف پولڈ کر دوں گا اور اس کے اوپر اس طرح سے پرات رکھ دیں گے چاول دم آتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی زبردست وائٹ ٹکن بریانی بن کے تیار ہوئی ہے چاول ہمارے دم آ چکے ہیں میں نے ان کو پندرہ منٹ ڈم لگایا ہے ماشاءاللہ زبردست کچھ بو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدلہ کتنی زبردست وائٹ ٹکن بریانی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدلہ کتنی زبردست وائٹ ٹکن بریانی بن کے تیار ہوئی ہے یہ وائٹ ٹکن بریانی بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی لذیز بنتی ہے اور جلدی سے فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائقہ بھی اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے صوفی بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ایسے پی کے ساتھ اللہ حافظ